میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے جیزس کرائیس کی اس ٹیچو کے بارے میں کل تھوہ ہنگامہ ہوا آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگوں نے مل کے ایک پروٹسٹ نکالا کیونکہ کرناٹکہ کے ایک ڈسٹکس میں ایک سو چودہ فیٹ کا اس ٹیچو بنانے کا پلان بنا ہے جو بات آر ایس ایس اور بی جے پی کو حجم نہیں ہوئی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے زاکر صاحب زاکر صاحب آپ اس کے اوپر تھوڑی سو روشنی ڈالیے بیسیکلی یہ اس ٹیچو کہاں بننے والا ہے اور اس کے اس میں کون کون لوگ شامل ہے جو کرناٹکہ کے رام نگر ڈسٹکٹ یہاں پہ ہورے بے لے کر کے ایک ویلیج ہے ایک گاؤں ہے دس کمز انڈر بی کے شکمار جو کانگریس کے بہت بڑے نیتہ ہیں ان کے کونسٹیونسی میں یہ ویلیج پڑھتا ہے تو یہاں پہ کل ایک میسیو گالی ایک پروٹسٹ لکھا لگیا بی جے پی تھی، آر ایسس تھی، وشوہ ہندو پریشت تھے اور بہت سارے جو ایکسٹریمس ہندوتوہ ارگنیزیشنز ہیں ان سب لوگوں نے ہزاروں کے تیداد پہ آکے پروٹسٹ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو کرسٹین کمیونٹی ہے یہ ہورے بلے ویلیج میں دیا آلموسٹ نائنٹی پرسن سے بھی زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ ڈومینٹ کرتے ہیں اور پچھلے تین سو چار سو سال کی ان کی ہسٹری ہے کرسٹین کمیونٹی وہاں پہ رہی ہے تو یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایک سٹیچو بن ہے جیزس کرائیس کی جو دنیا کی سب سے بڑی سٹیچو بنانا چاہتے تھے ایک سو چودہ فیٹ کا گرانیٹ سے لیکن آپ نے جیسے بولا کہ ان کو بات حضر نہیں ہوں آر ایسس کے لوگوں کو تو انہوں نے آکے ہنگاوہ کر دیا کہ یہ کہہ کہ یہاں پہ یہ انڈیا ہندوز کے لیے ہے اور یہاں پہ جیزس کرائیس کی سٹیچو بن نہیں سکتے اب یہ بتائیے جو موڈی جی بولتے ہیں کہ سب کا ساتھ اور سب کا بکاس اور ایک جو سی اے کا ڈراما چل رہا ہے اور این آر سی کا ڈراما اور این پی آر کا ڈراما چل رہا ہے اس میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کرسچن لوگ کو ٹائم بین کے لیے سائٹ کیا گیا ہے کہ آپ ہنگامہ ابھی مت کرو بعد میں آپ سے نہیں بٹھ لیں گے ایسی بات دیکھ کے تو یہ ہی لگتا ہے کہ چلو آپ ہی دلیت کو اور مسلم کو دباتے ہیں جب ان کے معاملہ کو ٹھنڈا کر لیں گے تو پھر کرسچن کو دیکھ لیں گے کہ بھائی اگر آپ فریڈم دے رہے تھے اور بولے کہ ہم آپ کو سٹیٹیجن سکھ دے دیں گے سب کچھ دے دیں گے تو بھائی ان کی سٹیچو بنانے گا آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے دیکھئے جو آر ایسیس کا آئیڈیولوجی ہے ان میں تین مسلم کمیونٹی کرسٹین کمیونٹی اور جو لیبرلز یا لیفٹس ہوتے ہیں یا کومیونٹس ہوتے ہیں ان یہ میجر ٹارگٹس ہیں آر ایسیس کے پہلے مسلمانوں کی طرف آئے اب پھر کومیونٹس کی طرف آئے جیسے جی ایمیم آٹاک ہو رہا ہے جہاں پہ بھی لیبرلز جو بھی کرتا ہیں یہ جا کے آٹاک کرتا ہیں اب کرسٹین کی طرف آئے ہیں مطلب اب نہیں پہلے سے بھی ہیں لیکن کم ہو گیا تھا لیکن اب I think they have started it again کیونکہ دو ہزار آٹھ میں بھی اگر دیکھیں کلناتکا میں مانگلور اور بہت سارے جو کوسٹل ایریاں ہیں وہاں پہ بہت سارے چرچ پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا and it was a huge crisis right it was even the same time جہے کنڈا مل اوریسا میں بھی چرچ پہ اٹیک کیا تھا لوگوں کو مارا پیٹا گیا تھا تو کرسٹینز اور مسلم اور اینی ایلیجیس منورٹی ہمیشہ ٹارگٹ رہے ہیں RSS کے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ you know this is the situation تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں یہ time being جو یہ ڈراما چل رہا ہے یہاں پہ اگر مطلب یہ لوگ کلیر کٹ بولنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو آپ second class citizenship بن کے رہے ہیں ہم ہندوستوہ چلائیں گے ہندوستوہ راست بنائیں گے اور آپ کو رہنا ہے تو رہیے لیکن آپ کو کو کوئی معنیتیاں نہیں دی جائے گی اس کا ایک proof کل رہے دکھایا ہے کیونکہ دیکھیں اینی constitution کیا کہتا ہے کہ every person every religious community has a right ان کا ایک right ہے کہ they can worship whatever they want to worship ہماری یہ 10 اکر کی لان ہے جس کا نام کپالی بیٹھا ہے یا کپالی ہل ہے یہ پہاڑ سو ان کا ادھیکار ہے اور انہوں نے B.K. شکمار نے 10 اکر جو لان ہے یہ گورنمنٹ لان ہے جس کو جب یہ کلچرل منسٹر تھے پہلیس گورنمنٹ میں اس کو allot کیا گیا تھا and it was allotted to a trust یہ جے kristian trust ہے trust کو allot کیا دیا تھا اور یہ trust بنا رہی ہے and it's not the funding is not coming from the government اور بہت سارے جو منسٹرز ہیں allot کرتے ہیں religious institutions کو بہت سارے جو متھ ہیں hindu متھ ہیں hindu temples ہیں مسجدیں بھی ہیں یہ گورنمنٹ کبھی کبھی allot کر دیتے ہیں there is nothing to be concerned about i mean یہ نہیں ہے کہ پوری hinduستان جا کے لے kristians کو دے بھی ہیں جہاں پہ یہ predominantly رہتے بھی ہیں یہ نہیں کہ hindu dominated area میں جا کے دے رہن کر کے this is not like that لیکن ان کا ماننا کیا ہے کہ christians convert کر دیں گے جو وقلیگا ہیں جو hindus ہیں ان کو convert کر دیں گے conversion process چلے جائے and they're also accusing congress والے اس میں جڑے ہوئے یہ جو ہمیشہ بولتے آرہے ہیں christians کو accuse کرتے ہیں conversion کو muslim کو accuse کرتے ہیں bharat کو توڑنے کو this is the mentality this is mentality that christians kore convert کرتے ہیں muslim abadi بڑھا کہ ہمارے اوپر راج کر لیں یہ سب drama سب چلتا رہے بات جنتا کو سمجھ نہیں کی بات اس لئے ہم یہ discuss کر رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے leader نے کی بھائی congress political اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں بھولتا ہے آپ بھی پیسا دے دیجئے ٹھیک ہے اس کی constitution کے لوگ بھول رہے کہ ہمیں کچھ یا نہیں ہے بیس فائٹ اٹھان کمیونٹی ہے اگر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بنانا چاہیے نہیں مطلب یہ کلیئر کٹ ہو گیا زاکر صاحب کہ آپ ہندوستان میں صرف ہندوتو کی بات کر سکتے ہیں دوسری کوئی کمیونٹی اپنے چیز اپنے مذہب کا اظہار نہیں کر سکتا یہ سکتے ہیں کہ کہ وہ تحسیل دار تحسیدار ہوتے ہیں ان کو transfer بھی کر دیا کتنے تیزی سے جو گاورنمنٹ جب منسٹری میں تھے انہوں میں اللہ کیا تھا ان these guys are going against it and taking it back ایک investigation لگا دیا کہ ان کو land کیسے ملا گیا ان کو permission کیسے ملا گیا اور تحسیدار کو transfer کر دیا یہاں پہ باتانا ضروری ہے کہ 2008 میں جب christian community پہ attack ہو تھا تب BJP government ہی تھی state میں تب یڈیوڑا پہ جو تب بھی chief minister تھے instead of punishing جو attack کیا تھا ان کو punish کرنے سے بنا بنا he had accused the christian community کہ آپ لوگ ہی رہی ہمارا کچھ اس کا کچھ background بھی نکلا کچھ collection ہندو تو اس connection ہے 400 سال سے christian community رہی رہی سب سے جہا تعداد میں ہے لیکن ان کا کیا ماننا ہے کہ یہاں پہ کئی پراچین کال میں جو شیوہ ہیں ان کا کچھ association تھا اس پہاڑ کے پہ جو بننے والا ہے وہاں پہ کچھ تھا کر کے اب کوئی records تو ہے نہیں کہ کچھ تھا یا نہیں یہ تو ہمیزہ ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا بابرین مجھ کیسے ہوا تو جہاں بھی کوئی بھی community اپنے چیز کو بنانا چاہتی اپنے اپنے دھرم کی بات کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دباؤ ڈالتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کو چھننے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو حاصل کل کرناکہ میں ہوا ہم نے چاہا کہ آپ تک باتوں کو پہنچ آئے اور آپ سمجھ کی کیسے ہمارے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے ہر community کو الگ الگ کر کے دھیرے دھرے اس پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے اس کو آپ کو سمجھ جارہی ہے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے like کیجئے share کیجئے thank you so much watching Indian India book thank you so much that time